یہ انگلیوں کی ویلیو کو ان سے پوچھیں جو میرے اببہ حضور کے پیڑ دبائے ہیں جب انہیں ضرورت تھی جب وہ پشاپ پکھانا کر کے دھو نہیں سکتے تھے اور میں اپنے ہاتھوں سے دھولاتا تھا یہ ہاتھ کی ویلیو میں جانتا ہوں جب اببہ کا پکھانا ہاتھ کو لگتا تھا ایسا لگتا تھا دنیا کی پوری دولت میرے ہاتھ میں انتظار کرتا تھا کہ میرے اببہ حضور مجھے بلائے کہ ٹوائلٹ جانا ہے بیٹا کر کے میں اپنے دوستوں کے پاس نہیں جاتا کرکٹ کھیلنے نہیں جاتا بڑا دیوانہ تھا کرکٹ کا جب میرے والد بیمار تھے تو روم میں کمرے میں بیٹھا رہتا تھا انتظار کرتا تھا کہ والد کب بلائیں گے ٹوائلٹ جانے کے لئے تو یہ ہاتھ سے یہ کام ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ غریب گھر میں ہم پیدا ہوا ہیں ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ایک ایک چیز جو آپ کے پاس میں ہیں انمول ہے believe me انمول ہے انمول ہیں آپ کے پاس لیکن ہم لوگ زندگی کیسے گزار رہے ہیں جانوروں کی طرح گزار رہے ہیں آپ لوگ ہر چیز پاسکتے ہیں جو آپ سوچتے ہو لیکن اس پر ہمیں کام کرنا ہے اور بل گیٹس نے بھی کیا خوب کہا سب جانتے ہیں آج بل گیٹس کو اس نے کہا اگر آپ غریب گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں یہ آپ کی غلطی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ غریب ہو کر مرتے ہو یہ آپ کی غلطی ہے if you were born poor it's not your mistake یہ آپ کی غلطی نہیں ہے but if you die poor it's your mistake کیوں کیوں بلا ہوگا انہوں نے جس کو اللہ نے انمول توفے دیا ہے ایک ایک انگلی کے نا جانے اگر میں اس کی خیمت لگاؤں تو انفینٹ ہو جائیں گے کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں اور ہم لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں لائف کو اور سکول میں جو آپ تعلیم حاصل کرتے ہو وہ سیلیبس ہوتا ہے میتھ سائنس شوشل لینگویچ لیکن یہ جو لائف کے پرابلمز ہیں یہ تنکنگ ہے یہ پڑھایا جاتا ہے بہت کم سکولز اسی لیے میرا یہ ماننا ہے کہ بچوں کو پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ سٹین کرنا چاہیے ان کی سونچ بدلنا چاہیے کیا بتا اس میں دو چار لوگ بھی اپنی سونچ بدل لیں اور آج کے لیکچر یہ سننے کے بعد میں والدین کے خدمت کرنے لگیں اور محنت کرنے لگیں گول سیٹ کرنے لگے اپنے لائف میں اور بل گیٹس کو یاد کرنے لگیں کہ آپ غریب پیدا ہوئے یہ آپ کے غلطی نہیں ہے آپ غریب مرتے ہو تو یہ آپ کے غلطی ہے محنت ہے موسیقی